بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے و سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس دوسری پاڈکاسٹ میں آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں جیسا کہ ہم نے پچھلی پاڈکاسٹ میں تذکرہ کیا الطاف حسین صاحب کی ایک ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے بانی پاکستان جناب قائد عاظم محمد علی جناس صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کچھ نازیبہ باتیں کی کچھ ایسی باتیں کی جن کا لگتا ایسا ہے کہ دشمنوں کو تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن الطاف حسین صاحب نے ایسی بات کیوں کر دی وہ پہلے پاکستان کے خلاف بات کر چکے ہیں پاکستان کا جھنڈا جلانے کی بات کر چکے ہیں اب یہ بات ان کے زبان پر اس طرح سے کیوں آئی اور قائد عاظم محمد علی جناس رحمت اللہ علیہ جو کہ پاکستان کی ایک انڈسپیوٹڈ شخصیت ہیں ان کو بدنام کرنے کی یا ان کے بارے میں اس طرح کی مغلزات بکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی کچھ لوگ کا کہنا یہ بھی ہے کہ شاید وہ ویڈیو اوریجنل نہیں ہیں لیکن اس کے اوپر کسی قسم کی ایمکی ایم کے کسی بھی حلقے کی طرف سے کوئی تردید بھی ابھی تک نہیں آئی اور آپ کسرت سے سکتے گا گوش استعمال کرتے تھے اور شراب میں قائد عاظم کو بہت پسند دیں جی صرف تو آپ سے میں گزارشیں کروں گا آپ تھوڑا سا آمیر صاحب ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیئے کہ ان کو کیا ضرورت پڑی آلطاف حسین صاحب کو اس کے بارے میں بات کرنے کی جی صرف ایمکی ایم کے بانے رہنما آلطاف حسین نے لندن میں بیٹھ کر جس طرح کا کیچر قائد عاظم پر اچھالا ہے وہ ان کی ذہنی دوالیہ پن کا آئینہ دار ہے اب یہ بات سوچنے کی بھی ہے کہ آلطاف حسین نے یہ بات کس موقع پر کی کس تراظر میں کی اس کے پسے پردہ کیا عزائم پیچے کارے فرما ہے اس سے پہلے اس طرح کی بکواس کینیڈا سے آپ کا جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں سے ایک تعلق رکھنے والے پاکستانی نزات تارک فتح نے بھی کی جو بلکل اس نے اسی انداز سے کی بات لیکن یہ بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ تارک فتح پاکستان سے جب وہ بھاگ کے گیا اور کلیڈا میں رکھے پناہ لی پھر وہیں سیٹل ہوا تو اس کی بعد میں جو اس کو تھوڑا سا پاکستان میں پریشانیاں رہیں تو اس کو غصہ بھی اسی بات پر تھا اور پھر اس کے بعد اس نے انڈیا کا ہی متدبار گیا اور تو وہ انڈیا کی شہریت کے حصور کے لیے گزشتہ دس بارہ سال سے کوشش بھی کر رہا ہے تو شاید ابھی تک اس کو انڈیا کی شہریت مل بھی نہ پائی اور اس نے وہاں کسی کے کہنے پر یا انڈیا کے کہنے پر بھی قائد اعظم پر جس طرح کیچر اچھالتا رہا وہ ان کے کریکٹر اسیسنیشن کرتا رہا وہ بھی ویڈیو ابھی تک یوٹیوب پر موجود ہے لیکن الطاف حسین نے بھی بالکل اسی انداز میں کردار پشی کرنے کی کوشش کی الطاف حسین نے پندرہ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا ہے انڈیا جا کر تقسیم ہند پر معافی مانگی وہاں ایک پروریم تھا دیلی میں اور اس نے جو پروریم کیا وہ یوٹیوب پر ابھی موجود ہے اور اس نے کہا تھا تقسیم اس خطے کے انسانی لہو پر رکھی گئی ہے اور میں آپ سے معافی مانگتا ہوں جس نے لکھلوم کو تحتیک کر دیا لیکن اب وہ ایسی کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ بے موسم کی تان علاب رہا ہے تعدیزم کی شخصیت کا شاہ صاحب احطہ کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں جن میں ایک تو انہیں مورنا محمد علی جناہ کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی سوچ کے حامل لوگوں کو ریاستی سرپرستی بھی حاصل ہے جن کے سرخیل ڈاکٹر محمد صفدر بھی ہیں جنہوں نے انہیں اسلام کے بے بدل اور مخلص رہنما ثابت کرنے کے لیے ایسی ایسی تعویلیں تعویلیں اور کہانیاں گھڑی ہیں جس کے سن کر ہسی ہی آساتی ہے مثلا میں کہاں بتاؤں وہ کہتے ہیں مولنا حسرت محانی کا واقعہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مولنا حسرت محانی اب قائد عظم سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے وہاں وہ پھر گھس گئے گھر کے اندر پھر کمروں میں سے ہوتے ہوئے کمرے میں گئے ان کے بیڈ روم میں گھس گئے تو بیڈ روم میں انہوں نے دیکھا کہ قائد عظم جائے نماز پر سجدوں میں زاروں کتار رو رہے ہیں ہچکیاں بدھی ہوئی ہیں اور اللہ سے گھڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے مجھے پاکستان اور میری قوم پر رحم فرما یہ لوگ نہ سمجھ ہیں یہ مجھے نہیں سمجھ پا رہے تو ڈاکٹر صاحب نے کیلئے کیا کہنا لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے یا تو ڈاکٹر صاحب کو حسد مہانی کی شخصیت سے واقف نہ تھے یا قائد عظم سے یا وہ قوم کو مکمل گدھا سمجھتے ہیں سمجھتے رہے اسی طرح کی سیکڑو کہانیوں سے لوگوں کو متاثر کیا جاتا رہا اور دوسری طرف وہ طبقہ جو قائد عظم کو کافر عظم کہہ کے تضحیق کرتا رہا آج بھی گشت نمائی کرتا ہے میرا خیال ہے قائد عظم مسلمانوں کے ایک مخلص رہنما تھے یہی ان کا کارنامہ عظیم ہے کہ انہیں پاکستان کا مقدمہ اخلاص سے لڑا اور لڑ کر اس نے حاصل کیا قائد عظم ایک پڑھے لکھے انسان تھے ان کی شخصیت اور ذات تو متنازہ بنانے کی بجائے ان کو کانٹروورشل بنانے کی بجائے ان کی پالیشز پر گفتگو کر لی جائے کسی کو اگر کوئی منظور ہے کریڈی سائز کو کرے ان کی پالیشز کو لیکن ان کی ذات کے حوالے سے کیٹے اڈچھا لنا کسی بھی صورت میں شبہ نہیں دیتا بلکل یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ خاص طور سے وہ شخصیات جو پاکستان کی جنہوں نے بنیاد رکھی جنہوں نے پاکستان کی سٹرگل کی جو پاکستان کے محسن ہیں اور پاکستان میں خاصی بلکل کہہ سکتے ہیں بلکہ ان کانٹروورشل شخصیات ہیں ان کو اس طرح کی کانٹروورسیز میں لاکر بدنام کرنا بہتر نہیں ہے قائد عظم کتنے بڑے اسلامسٹ تھے یا کتنے بڑے سیکولر تھے اس پر تو بات کی جا سکتی ہے لیکن ایک پرسنل کردار کشی کرنا جو ہے وہ کسی طور کی اوپر بھی کسی کو شعبان نہیں جاتا مناسب نہیں خاص طور سے وہ لوگ بلکل خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بانیے پاکستان کی اولادیں کہتے ہیں ان کو اس بارے میں اب کوئی خاص موقف اختیار کرنے کی بلکل ضرورت موجود ہے کہ وہ اس بارے میں الطاف حسین کے بارے میں اب کیا خیال رکھتے ہیں کیونکہ اندر خانے یہ بات بھی سامنے آ رہی تھی کہ الطاف حسین کو دوبارہ سے مین سٹریم میڈیا کے اندر لانے کی بات ہو رہی تھی ساری مین سٹریم پولیٹکس میں لانے کی بات ہو رہی تھی اور ان کی میڈیا میں بہالی کی بات ہو رہی تھی تو اس بارے میں ان حضرات کو ضرور سوچنا چاہیے خاص طور سے جو اپنے آپ کو بانیے پاکستان کی اولادیں کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ کا اختتام ہوتا ہے اگر آپ کسی خاص خبر کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں ہم کسی خاص خبر پر آواز اٹھائیں کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے اگر آپ ہمارے پروگرام میں کچھ سوال بھیجنا چاہتے ہیں اس کے لیے بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمارے ایمیل ایڈریس واتس اپ آئی ڈی جو کہ ہماری ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ ہماری اگر پروگرام کی ڈیٹیلز میں جسواری چینل کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے ہماری تمام تر کانٹیک ڈیٹیلز کا وہاں سے آپ ہم سے رابطہ کر کے اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھئے اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھئے خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ